اسلام علیکم دوستو امیت کرتے ہیں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور بھائیو آج ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے یزید کی موت کیسے ہوئی یزید کی موت کا واقعہ یزید کا انجام دوستو اس ویڈیو کا ہمارے ساتھ آخری تک ضرور دیکھیں بہت اینفورمیٹیو ہوئی ہے اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ چینل پہ لیکن سبسکرائب ضرور کر لیں جس آگر بہتین ویڈیو سے اپ ڈیٹس ملتے رہے تو دوستو چلی ویڈو دیکھتے ہیں ریڈ مردہ ضمیر اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہیں جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوا اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا تاریخ میں لکھا ہے یہ تین دن تک یزید کی فوج نے مسجد نبی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا اور گھوڑوں کی لیٹ سے ممبر رسول اور ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا شروع کر دی اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی پھر کو یزید کے اوپر لانت کرنے لگا لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر کلم کروا دیتا واقعہ کربلا کے کچھ دنوں کے بعد یزید کی موت کا بھی ہوتا ہے این سال سات مہینے بعد ہی پانچ ربیو الاول چونسٹھ ہزری میں انتالیس سال کی عمر میں یزید کی موت ہو گئی یزید کی موت کیسے ہوئی اس کی دو وجہ بتائی جاتی ہے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید شرابی تھا یہ بہت شراب پیتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہویا اور پیٹ کے درد اور آتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا یعنی جس طرح مسلی پانی کے لیے تڑپتی ہے یزید بھی اسی طرح تڑپتا رہتا موت کے کچھ دن پہلے یزید کی آتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئیں وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے چل رہا ہے یزید تکلیف کی شدت سے چیختا تھا پانی کا کترہ حلق سے نیچے اتنے کے بعد کاتے کی طرح چھپنے لگتا تھا اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولہ تھے عزید کہرے الہی کی مار تھی پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے موابیہ بن یزید کو مرزید استر پر پلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے موہ سے چیخت ہگلی اور باپ کی بیشکس کو دھگرا دیا کہ جس تاجوں تخت پر آلے رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے حسین کو نہیں کر سکتا خدا اس منہوز سلطنت کی گراسب سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے یزید اپنے بیٹے کے موہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت و رنج و غم میں ڈوبا رہا موابیہ یزید پلیت کا بیٹا تھا مگر نیک وہ سالح تھا اور باپ کے بڑے کاموں سے نفرت کرتا تھا موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آتے سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا یزید کو بہت قیمتی اور کئی قسم کے ہتر بھی لگائے جاتے تھے پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی اگر کوئی حکیم اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنی ناگ اور موہ بان کر آتا یزید کا پیٹ کیڑوں کا گزہ بنتا جا رہا تھا تکلیف کی شدت سے چیفتا تھا پانی کا کترہ حلق سے نیچے اتنے کے بعد کاتوں کی طرح چھپنے لگتا تھا عزید گہرِ الٰہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا آخر میں اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی اس کی لاش میں ایسی بھیانک بگوانے لگی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا تھا جیسے دیسے اس کی لاش کو سپوردے خات کیا گیا یزید کی موت کی ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شیروں کے شکار کا بہت سوق تھا ایک مرتبہ یزید جب شکار کرنے کے لیے جنگل گیا تب اس کی نظر ایک عیسائی لڑکی کے اوپر پڑ گئی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی یزید اس لڑکی کا عاشق ہو گیا یزید دوسرے دن بھی وہیں گیا اور تیسرے دن بھی وہیں گیا اسی طرح اس نے اس کے مقام تک رسائی حاصل کر دی یزید نے اس عیسائی لڑکی سے کہا میں امیر شام ہوں اس وقت میری ہی حکومت چل رہی ہے عیسائی لڑکی نے سنا تھا کہ اس وقت جس کی حکومت چل رہی ہے اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کروا دیا تھا لڑکی سمجھ گئی اس نے کہا ٹھیک ہے پھر لڑکی نے یزید سے کہا تم ہی ہو جسے امیر شام کہا جاتا ہے تو یزید نے کہا ہاں پھر اس لڑکی نے پوچھا تمہارا ہی نام یزید ابن معابیہ ہے یزید نے کہا ہاں لڑکی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے ساتھ مجھے محل لے چلو میں چلنے کو تیار ہوں لڑکی نے یزید سے کہا لیکن ایک شرط ہے کہ تم مجھے کل لہنے آؤ میں چلنے کے لیے تیار ہوں یزید دوسرے دن شکار کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے یزید لڑکی سے ملاقات کرتا ہے لڑکی اپنے پاس ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور یزید کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے جب یزید بات کرتے ہوئے آگے بڑھا تو لڑکی نے بڑی ہی فورتی سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد یزید کے پیٹ میں خنجر مار دیا خنجر کا لگنا تھا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا پھر اس لڑکی نے دوبارہ فورتی سے یزید کے خنجر مارا یزید سمل نہ سکا اور اس لڑکی نے یزید کے اوپر کئی سارے وار کر کے یزید کو وہی پر کار کر رکھ دیا اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی یزید کی لاش کئی دنوں تک وہی پڑی رہی یزید کے ساتھی کافی دنوں کے بعد جب تلاشتے ہوئے اسی راستے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کا جسم وہی کٹا ہوا پڑا ہے یزید کے ساتھی اس کی سڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لائے اور ایک کٹا خود کر اس کو وہی دفن کر دیا اور آج بھی جہاں یزید کی قبر بتائی جاتی ہے وہاں شکسہ گلانے کی فیکٹری بنا دی گئی ہے اور اس کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے اللہ کا کتنا بڑا عذاب یزید کے اوپر ہو رہا ہے کہ یزید کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہا اور امام حسین کی روزے کو دیکھئے کس طرح چمک رہا ہے امام حسین کا روزہ کل بھی چمک رہا تھا آج بھی چمک رہا ہے اور انشاء اللہ قیامت تک چمکتا رہے گا یزید دوب گیا شام کے اندھیروں میں حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح تو دوستو یہ تھا ویڈیو ویڈیو پر ہم نے دیکھا یزید کے بارے میں جنہوں نے پورا واقعہ بتایا دو طریقے کے واقعے ایک تو تو وہ بیماری سے اس کی حالت خراب تھی اور وہ مرا اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو ایک لڑکی نے خنجر سے مالا اب یہ ان کا واقعہ کتنا ویڈیڈ ہے کہاں تک ہے ہمیں نہیں پتا اس کے یزید کے بارے میں اس کے کچھ علم نہیں ہے کوئی حوالہ بھی نہیں دیا نہ کوئی حدیث سے نہ کوئی کتاب سے کوئی حوالہ نہیں ہے اس پہ اور انہوں نے جس طریقے سے بھائی نے ویڈیو بنائی پیش رش کی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واقعہ کو سمجھایا اور میں ایک ہی بات بولنا چاہوں گا کیونکہ جس طریقے سے یہ ویڈیو لے رہے ہیں انسانوں کا نا جب یزید کا نام لے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی شخص کا پچھر آ رہا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بولے بھالے انسان جب دیکھتے ہیں تو اسی کو کیریکٹر کو سمجھنے لگتے ہیں تو یہ سب چیزیں اگر نہ کر کے کچھ اور لے کے آئے تو زیادہ اچھا ہے یا بلڈ کر دے اس فوٹو کو بلڈ کر سکتے ہیں بلڈ کر سکتے ہیں باگے کوئی بھی کیریکٹر لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس کو بلڈ کر دیں خیر بہرحال آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے تو ضرور شیئر کریں اور اپنی ریکمینڈ باکس میں ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کا تمام بھائیو تک ضرور پہنچائیں اور دوستو چینل پر لائکیں سسکوائب پناہ نہ بولیں ہم آس اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا دیان نکھیں اللہ حافظ